بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے اس قرآہِ ارزی پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام اور رسول مغوث فرمائے ان کے لیے اللہ تعالی نے سزا اور جزا کا تصور پیشتے یعنی جوم آخرت اللہ تعالی کی یہ دو مخلوقات انسان اور جن ہیں جنات کی دنیا اسرات کے پردے میں چھپی رہتی ہے جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دئیے گئے ہیں زمین پر انسان کو اتارنے سے قبل اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں تک محدود کر دیا جنات کے مقید کرنے کا واقعہ ہی دلچسپی سے خالی نہیں روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب کیا ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ کے نہائیت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا اس کو رب تعالی نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر پترو اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھوڑوں میں مشغول ہیں ان کو ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جائے جو ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے ابلیس وارگاہِ الہی سے حکم لے کر فوراں فرشتوں کی ایک جنات کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہائیت قلیل وقت میں مختلف ویران جزائر اور پہاڑی غاروں اور ویرانوں میں قید کر دیا جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کے دور تک قید میں رہے اور پھر مشیط ربانی کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے جنات کو قید کرنے کے بعد عرشِ الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا تورانے سفر ابلیس کے دن میں غرور اور تکبر نے سر اٹھایا اور اس نے نہائیت قلیل وقت میں نہائیت طاقتور جنات کو قید کرنے سے مطالب غرور کیے اس کی خبر رب تعالیٰ کو تو ہو گئی مگر دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے حیویات میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو کشتِ اسواب کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کرنے کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوات میرا اور اس کا کیا جو کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں حکمِ ربانی سے انکار پر ابلیس کو راندہِ درگاہ کرتے ہوئے شیطان خیرا دیا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مشیطِ اجدانی اور مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا جس کے بعد جنات قبر سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد بربا کرنے لگے حضرتِ سلمان علیہ السلام کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام شیعتین جن کو قید کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈالتے ہیں جنات کی وجود کا ذکر قرآنِ کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ سورہ جن کے نام سے موجود ہے مسجد الجن مسجدِ حرام کی شمال کی جانب تین کلومیٹر کی مصافت پرواہ کے تاریخِ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنِ پاک سنا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جواب دی ایک بار آپ جلیل القدر صحابی حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ علیہ رات کے وقت اس جگہ پہنچے تھے آپ نے حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دی پھر آپ کی ملاقات جنات کے ایک گروپ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے قرآنِ پاک کی صورتِ جنگ بہی اور کسی واقعے کے تناظر میں نازل گئے بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع اور عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجنگ کا نام دیا گیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر اور مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ مسجدِ الحرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجدِ الجنگ کی زیارت بھی کرتے ہیں مہِ سیام میں یعنی رمضان مبارک میں جہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے جہاں دنیا بھر سے آئے ظاہرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے عبادت کرتے اور افطار میں شکر کرتے جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے اور تجربے میں آتے رہتے ہیں یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں عیضہ پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اس کے پیچھے چند عوامل کارفرما ہوتے ہیں جنات کیسے انسانی جسم پر حابی ہوتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب غافل ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے حوث پرستی اور فہاشی کی حالت میں بھی برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں وہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی دھکتے ہیں جین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کرنے گا دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کی جسم پر قابض ہو سکتے ہیں یہ معاملہ خوطین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے کیونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں یعنی چھپے ہوئے ہیں اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں لاعلمی میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی انڈیلتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر حاجت کرتے ہیں نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بصیرہ ہے اور آپ کی اس عمل سے وہ نراز ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور آپ اس کی طوح میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جنات جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے اس کے حوالے سے مختلف آرہ پائی جاتی ہیں تاہم قرین از قیاس یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں ناک آنکھ اور مو سے نکلتی ہے اور یہی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائیں ہیں جن میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم ہی دی گئی ہے اور کئی ایسی مسلم دعائیں اور وظائف موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے اس امید کے ساتھ اجازہ دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے نالج پیڈیا یوٹیوب چینل اللہ تعالی ہم سب کا ہمیوں ناصر ہوگی